نا کروانے کی وجہ سے جو چمڑا باخی رہ جاتا ہے شرمگاہ کا تو اس چمڑے پر جو پہشاپ کے خطرے ہیں اس کے اندر یوریک ایسیڈ پائے جاتا ہے اور یہ یوریک ایسیڈ عورت کے لئے رحم مادر میں جاتے وقت پر حامفل ہو سکتا ہے اس حد تک نبی اکرم صاحب میں رہنمائی کی ہے یہ سارے چیزوں کا اگر آدمی خیال رکھے گا تو کہا گیا کہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے پاکی و سپائی شکریہ مدری صاحب کالر لائن پر موجود ہیں ہیلو سلام علیکم ہیلو سلام علیکم جی و علیکم السلام اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ہیلو سلام علیکم جی و علیکم السلام ہم نے یہ دنستہ کالڈ راپ کر دی ہے چونکہ آپ نے ٹی وی کا آواز میوٹ نہیں کیا تھا ہم نے آپ سے درخواست بھی کی ہے جب آپ مخاطب ہوں ہم سے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ٹیلی فون پر ہم سے بات کریں دیکھر کالر لائن پر موجود ہیں ہلو ہلو جی سلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کیسے ہیں آپ آپ نے میری آواز پچھان لی جی ہاں صغیر عصد صاحب کلکٹہ سے کلکٹہ سے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ آکٹر مذر قدی صاحب آپ کو میرا سلام جی جی و علیکم السلام حضرت مولانا رشد مدنی صاحب کی خدمت میں بھی میرا سلام جی جی و علیکم السلام جی پر بتائیے روکس صاحب کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں ایک سوال یہ ہے جی کہ قلب کی صفائی کے لیے کیا اقدامات کرنی شاہی ہے سبحان اللہ جی اور ہم تو جسم کی صفائی تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم لوگ قلب کی صفائی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے جی اور دوسرا سوال ہے جی یہ ڈیوڈرنٹ کا استعمال کرنا پسینے کی مہک کو مارنے کے لیے کہاں تک جائز ہے اچھا جی اور ایک تیسرا سوال ہے جی ابھی مولانا نے وہ خطنے کے ٹاپک پر جو روشنی ڈالی ہے جی ہاں تو اس پہ ایک پوائنٹ اور میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ خطنے کے بعد جو سکن کو ہم لوگ پھیک دیتے ہیں جی ہاں تو وہ سکن ایک کارسینوجینک سبسٹنس کو سیکریٹ کرتا ہے جو کہ آدائے تناصل کے پر کینسر کے ہونے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں جی تو جو قوم یہ خطنہ کرواتی ہے جی اس قوم کو اس حصے کے کینسر سے یہ براہ نجات مل جات یقیناً یقیناً تو یہی میرا تین سوال ہے اور بہت روز کے بعد آپ لوگ کی شدمت میں آذر ہو رہا ہے جی جی ڈاکس صاحب آپ کے سوال کا ہمیں انتظار رہتا ہے یقیناً اور بھی ہمارے دیگر کالر جو ریگولر روز مرہ کال کرنے والوں میں سے ہیں بہت دنوں سے کال کئی لوگوں کے نہیں شامل کرسکے ہم بہرحال آپ کے سوالات کا شکریہ آپ نے ایک اور بھی مزید اضافہ فرمایا ہے انفارمیشن میں جزاک اللہ خیر مدنی صاحب بتائیے کہ امد سلطانہ سلمہ نے سوال کیا تھا کہ صفائی کے تعلق سے ایک سوال تھا اور دوسرا یہ کہ قلب کی صفائی سے متعلق کچھ معلومات فرام فرمائیں اور ڈیورڈرنٹ کا استعمال وغیرہ جو آج کل رائج ہو رہا ہے وہ کہاں تک درست ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ قلب کی صفائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ارشاد فرمایا اگر آپ بلول مرام میں یہ حدیثیں پڑھیں گے کتاب العداب الجام فی العداب مکمل ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے احادث پیش کیے آثنٹک حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتُن اِذَا صَلُحَت صَلُحَلْ جَسَدُ كُلُو کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح رہے گا تو جسم کے سارے عادت صحیح رہیں گے وَعَلَيْكُمُ فَسَدَت غلط ہو جائے خراب ہو جائے تو پورے جسم پر اساتھ پڑتے ہیں اور کہا اللہ وحی القلب کہا کہ وہ دل ہے اور کہا اس سے مراد یعنی کہ تقویے کی حفاظ کرنی چاہیے تقویے کا مطلب ہے آدمی اپنے آپ کو شرق سے بچائے آدمی اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے اور آدمی فضول کاموں سے بچائے یہ تین کام سے بچا لینے سے آدمی کو تقویہ حاصل ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جیسا کہا جاتا ہے cleanliness next to godliness تو ماحول کی صفائی کا بھی بڑا گہرہ دخل ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اخیدہ اور ماحول آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر اخیدہ صاف ہوتا ہے ماحول بھی صاف ہوتا ہے اسلام کی مستشرقین نے اورینٹلیس نے مختلف اورینٹلیس نے اسلام پر حملے کے لیکن اس بارے میں سارے اورینٹلیس مستشرقین متفق ہیں کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاک اخیدہ سکانے والا اور عبادت کرتے وقت پاکی کے ساتھ عبادت کرنے والا یا پاکی کا طریقہ سکانے والا یعنی کہ اب عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں پاکی بھی ہو یہ مذہب اسلام میں ہیں اور بالکل صاف آپ دیکھیں گے ماحول صاف ہوتا ہے اس لحاظ سے جگہ بھی صاف اخیدہ بھی صاف شر سے پشتنیب الرشہ من الاعوثان کہ اپنے آپ کو بدپرستی اور شر سے بچانے سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے وہ سیاب کا پتہ ہر اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے مطلب ہے کہ شرک اور کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے اور جوڈرین یہ اس کے اندر جو اصل سوال آتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل پایا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ الکوہل ایک ایسا ورڈ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کنفیوزن ہوتا ہے کیونکہ شراب کو بھی الکوہل کھا جاتا ہے اور کیمیکل کئی ریاکشن ہوتے ہیں میتھائل کیمیکل کی کئی خصمیں ہوتے ہیں میتھائل کو بھی الکوہل کھا جاتا ہے یہاں تک کہ جو دوائیں ہوتے ہیں ان کو بھی الکوہل کھا جاتا ہے یعنی مطلب ہے کہ نام ایک ہونے کی وجہ سے سیملر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوزن ہو رہا ہے تو جو مادہ جو کیمیا کا جو مادہ پرفیوم میں ملا جاتا ہے اطروں میں ملائے جاتا ہے یسی طریقے سے خجبوں مارنے والے سارے اشیاء میں ملائے جاتا ہے اس کا شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر سعودی عرب کے چالیس بڑے سائنسدانوں نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ شراب سے اس الکول کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے لہذا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یوز کرتے وقت پر آپ ذہن میں رکھیں کہ پیٹرو لائٹن اور پیرابن یہ دو ایسے مادے ہیں اگر کہیں پر بھی یہ لکھا پایا جائے تو آپ یہ مت خریدی دیئے کیونکہ اس کے اندر اور انسان کا جو جسم کی آئل ہے دونوں کا آپس میں تضاد ہوتا ہے پیرابن اور پیٹرو لائٹن یہ جہاں کہیں بھی ایسے سارے کاسمیٹک اور ایسے سارے چیزیں آپ کو نہیں خریدنی چاہیے اللہ حفاظت فرمائے ہماری ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقت پر کا لیکن کالر لائن پر موجود ہیں انہیں شامل کرتے ہیں ہلو جی واریکم السلام ورحمہ کیسے ہیں آپ جی اللہ کا احسان ہے آپ کون صاحبہ اور کہاں سے جی بیہر جبا سے فاطمہ صحیح بات کر رہی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا فاطمہ گھر پر چھوٹے بچوں کی وجہ سے سفائی برابر نہیں ہو سکتی جی جی تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی کالی بچوں کی وجہ سے سفائی نہیں ہو سکتی جہاں بچے ہیں وہاں تو بہت زیادہ سفائی ہونی چاہیے بھائی ہاں جی جتنا چاہیے اتنی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے کیا پرکوشنز کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آپ کے سوال کا جواب یقیناً بھی دیا جائے گا ناظرین آپ کے ایس ایم ایس کا ہمیں انتظار ہیں یقیناً کچھ ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے ہیں بریک کے دوران بھی آپ ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ٹائپ کیجئے اے اے ایچ اپنا سوال اپنی نیک تمنہ اپنا اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجئے بریک کے دوران بھی آپ اپنے ایس ایم ایس ہم تک پہنچا سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم ہیں اور آج کا عنوان ہے صفائی کی اہمیت مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں بریک پر جانے سے پہلے فاطمہ زہیر صاحبہ کا کول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر کولور بھی لائن پر موجود ہیں ہیلو ہیلو سلام علیکم مہترمہ کون ہے کہاں سے میں بہرائیس سے شیرین بول رہی ہوں بہرائیس سے شیرین صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ اہلی حدیث مسئلک میں یہ ہے کہ گردن کا مسئل کرنا جائز نہیں ہے باقی لوگ کہتے جیتے ہنسی لوگ وہ لوگ کہنا ہے کہ گردن کا مسئل ہی ضروری ہے تو مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آپ کے سوال کا جواب جانیے گا کچھ ہی دیر میں مدری صاحب بتائیے گا کہ ابھی بریک پر جانے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ بچوں کی وجہ سے گھر کی صاف صفائی یا بہرائی صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھا جا سکتا ہے اس پر روشنی ڈالی گا اس سے مطالق جو بھی وضاحتیں بتائیے گا اور بہن نے ابھی جو سوال کیا تھا کہ اہل حدث فقہ کے مطابق جو ہے گردن کا مسئل سے مطالق یہ پوچھ رہی تھی وضاحت فرما دے کیا درست ہے کیا نہیں ہے اور کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے یا نہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن کہتی ہیں کہ بچوں کی صفائی کی اہمیت ہے لیکن پھر بھی صفائی نہیں ہو پاتی ہے کچھ کہے تو یہ تو ایسے سوال ہے کہ میں مانتی ہوں کہ سانس لینا ضروری ہے اب میں نی لینا چاہ رہی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بتائے میں کوئی اور راستہ نہیں بتا سکتا بچوں کی صفائی کی اہمیت ضروری ہے یہ ذہن میں بٹھا لی دی آپ بچے چاہے وہ تو آپ دودھ کا باٹل بچوں کے لئے انتظام کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے ٹائلٹ کی صفائی کا موقع ہو پوری طرح سے توجہ دینی پڑے گی کیونکہ دنیا والے کہتے ہیں کہ صفائی نہ ہونے سے صحت پر اثر پڑتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمائے